اسلام علیکم پروگرام اور چنائے کے ساتھ میں ہوں انتیاز احمد قریشی ہم آج آپ کی ملاقات بلوچستان سے تشریف لائیوی محروف شائرہ جو ہیں ان سے کروا رہے ہیں بلوچستان میں جہاں انہوں نے مختلف سبانوں میں بہت خوبصورت شائری کی وہاں ومن ڈیویلمنٹ کی حوالے سے بہت کام کیا تو آئیے سب سے پہلے کہ ان کو ویلکم کرتے ہم اور ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کی حوالے سے اور عدوی خدمات کی حوالے سے اسلام علیکم سب سے پہلے ویلکم ٹو اسلام آباد آپ آئیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے کچھ لمحات ہمارے لئے وقف کی اس کے لئے شکریہ جی ہاں قیمتی لمحات انہی پر قربان ہوتے ہیں جو آپ کے لئے قیمتی ہوتے ہیں اور اہمیت کے حامل ہوتے ہیں بہت نوازش بہت شکریہ آپ نے شائری کا انداز بتا دیا کہ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسے شائر سب سے پہلے دیکھیں آپ کے دو حوالے ایک تو شائری اور دوسرا ومن ڈیویلمنٹ کے حوالے سے تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی نزدیک شائری کیا ہے دیکھیں شائری کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہوں گی ترہا شائر کے حوالے سے بات کروں ویسے تو انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن میں سمجھتی ہوں شائر وہ طبقہ ہے جو کہ بہت زیادہ حساسیت کے ساتھ ہر بات کو محسوس کرتا ہے اور جہاں محسوسات آتی ہیں وہاں سمتھنگ سپیشل آ جاتی ہے کسی بھی انسان کے اندر کیا اچھی بات ہے تو شائر اپنا کتھارسز کرنے کیلئے شائر کہتا ہے اور شائر کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں غنایت ہو اور اس میں اثر پذیری ہو اس میں لطیف پیرائے میں بات کہی جائے کیونکہ کچھ تو فرق ہو نا نصر اور شائر میں شائر وہ ہے جو اپنا اثر چھوڑ جائے شائر وہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہے بھی گئے تو شائری تو بہت بلیسنگ ہے ہمارے لئے اچھا جہانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ عدب کی طرف کیسے آئیں میں پیدائشی عدب کی طرف شاید آگئی تھی یہ چھوٹا مو بڑی بات ہوگی لیکن سچ یہی ہے کیونکہ ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے بابا جان چونکہ براہی میں شائری کرتے تھے نصر نگاری کرتے تھے تو تو ظاہر نے تھوڑا ساتھ ان کا اس میں گرامی احمدین خادم ان کا خادم تخلص تھا تو شاید قدرت کی طرف سے یہ نہ مجھے ملنا تھا کہ باقی بہن بھائیوں سے میری طرف یہ زیادہ آئی چیز اور دوسرے یہ ہے کہ میں بہت زیادہ حساس تھی میں سمجھتی ہوں جب تک کوئی شائر بہت زیادہ حساس تھی وہ شائر نہیں ہے وہ پھر انسان ہے پتھر کا انسان ہے تو اللہ تعالی نے شاید مجھ پر کرم کرنا تھا کہ جو میں نے محسوس کیا اس کا جب اظہار کیا تو میری زندگی جیسے ہلکی پھلکی ہوتی چلی گئی اور میں بہت خوش ہوتی ہوں شاید اگر دوسرے جنب کا کوئی کونسیپٹ ہوتا ہمارے ہاتھوں میں یہی کہتی کہ خدا مجھے اسی طرح پیدا کرنا اور میں جہاں راتب پیدا ہونا پسند کروں گی کیا بات ہے کیا خوبصورت بات ہے اچھا یہ تو پھر یہ ہوا نا کہ آپ کا تعلق جو ہے علمی عدبی گھرانے سے ہے اور آپ کو یہ فن جو ہے جو شائری کا جو ایک حوالہ ہے یہ آپ کو وراثت میں ملا ہے اور آپ اس کی امین بھی ہیں اور اس کی ابیاری بھی کر رہی ہیں بے شک وراثت میں ضرور ملا ہے لیکن میں بڑی معذرت کے لئے بڑے امروز کے ساتھ یہ کہوں گی کہ میں اس کو علمی عدبی گھرانا نہیں گے سکتی ہوں بابا جانی ہمیشہ اپنی جاب کے حوالے سے باہر رہتے تھے مختلف شہروں میں انکانا جانا تھا ان کی شفقت ہمیں بہت کم ملی کیونکہ ان کی زندگی اتنی مصروف تھی تھوڑا سا سخت گی تدیت کے بھی مالک تھے تو براہ نام تو چلے ہم ان کا حصہ تھے لیکن آج بھی میں برملہ کہتی ہوں کہ جہاں رہا تبسم آج جو کچھ بھی ہے نہ اسے کسی علمی عدبی گھرانے کی سپورٹ حاصل رہی ہے نہ کسی رشتے کی سپورٹ رہی ہے اوپر اللہ پاک تھے اور نیچے جہاں رہا تبسم کی کوششیں تھیں ان تک محنت تھی میں اتنے پسپاندہ خاندان سے ہوں جہاں پر لڑکی کا پڑھنا مایوب سمجھا جاتا تھا پھر بھی میں پہلی لڑکی تھی جس نے میٹرک کیا اور اس کے بعد دس سال شادی کے گزارنے کے بعد گاؤں میں سندھ میں جب میں کوئٹر واپس آئی تو شاید وہ پہلی خاتون تھی جس نے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا جس نے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کنتھا ملا کر کام کیا جو چھپنے کی وجہ اخباروں میں چھپتی رہی جس نے خود ڈرائف کیا بہت سارے تانے برداشت کرنے کے بعد بھی شاید یہی وجہ ہے کہ میرے اندر وہ جذبہ ابھی تک ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہر خاتون امپاور ہو شاید میرے اندر کی عورت زد میں آگئی ہے جو چاہتی ہے کہ کوئی خاتون محتاج نہ ہو کیونکہ جہارہ تبسم نے یہ زندگی دیکھی ہے لیکن پسند نہیں کی اس کو اپنایا نہیں ہے بڑے پیار سے پلائٹ میں بغاوت کرتے ہوئے آج اس کے اپنا مقام اپنی شناخت بنالی ہے بلا شبہ آج وہی خاندان والے جو آپ کو منع کرتے تھے کہ نہ پڑھو آج وہی آ کر مجھے سیلیوٹ کرتے ہیں کیا جذبات ہیں اور ویسے تو آپ جو ہیں ہمارے معاشرے میں تو ویسے بھی عورت کے لیے مسائل تو ہیں لیکن آپ نے سیلف میڈ جو ہے معاملات کو دیکھا اور پھر اس طرح سے یہ جو آپ جو محرومیاں دیکھیں جو سٹرگل آپ نے کی تو آپ یہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے راستہ آنوار کرنے کے لیے کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شائری میں نسائی عدب جو ہے ہمارا پورے پاکستان میں بھی اور ویسے بھی آپ کی نسائی عدب کی حوالے سے تھوڑا بتائیں اس بتانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ شیری حوالے سے اس کا اظہار کروں پلیز کہ اکثر جوے کے کھیل میں ہاری گئی ہمیں اکثر جوے کے کھیل میں ہاری گئی ہمیں غیرت کے نام پر بھی تو ماری گئی ہمیں اور سیاد زیوروں میں جکڑتا رہا مجھے پنجرے میں ڈالنے کو سماری گئی ہمیں کیا خوب ہے ہے روح داغدار میرے اجلے بدن کی لہجے کی مار مار کے ماری گئی ہمیں پھر کیوں اسی کی یاد دلائی گئی مجھے پھر کیوں اسی گلی سے گزاری گئی ہمیں کیا خوب ہے میں آسماء پہ چاند ستاروں کی طرح تھی تیرے لیے زمین پہ اتاری گئی ہمیں کیا بھارا تو یہ ہے ایک عورت کی کیفیت دیکھئے انسانی معاشرہ جو ہے میں پھر سے کہوں گی اور مجھے یہ کہنے میں کوئی یاد نہیں ہے کہ واقعی ایمیل ڈومینیٹ سوسائیٹی ہے کیونکہ جب ہم گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں تو اکہ دکہ خواتین نظر آتی ہیں ہر طرف مردوں کی حکومت نظر آتی ہیں جو خاتون تھوڑا دلیر ہو کر باہر نکلتی ہے تو اس کی راہیں روکی جاتی ہیں اسے دیوار سے لگایا جاتا ہے کبھی پیار کے نام پر کبھی غیرت کے نام پر کہ آپ کام نہ کریں ہم کر رہے ہیں تو وہ کام سیکھ نہیں پاتی اگر وہ کام کرتی ہے تو کرنے نہیں دیا جاتا نہیں کرتی تو کہتے کہ اس کو تو کام ہی نہیں آتا یہ ساری مسائل عورت فیس کر رہی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو انسان بھی سنجھو اس کے بھی جذبات ہیں اس کے بھی احساسات ہیں اس کو بھی دکھ ہوتا ہے اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے اس کی بھی پسند ہے نا پسند ہے میں تو اس جنگ میں ہوں آج تک کہ اس کو پہلے انسان تو سمجھو بعد وہ اس کے رائٹس کی بات بھی کر لیں گے کیا خوب بات اچھا جہاں رضا صاحب ایک تو آپ نے جو کلام سنایا ہے تو اس میں تو تاریخ بھی ہے اس میں جذبات بھی ہیں اس میں آپ نے تلازمیں بھی اس طرح سے یوز کی ہیں جو کہ ایک بہت کونہ مرش ایک شائرہ جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی شائری کرتی جہاں تک آپ نے بات کی ہے عورتوں کے حقوق کے لیے تو عورتوں کے حقوق کے لیے جب تک آپ کو مرد کی سپورٹ حاصل نہ ہو تو عورت اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سٹرگل آپ کی شروع ہوئی تو شادی کے بعد زیادہ آپ کو آسانی ہوئی یا شادی سے پہلے جو ہے آپ اس کو آسان سمجھ رہی تھی مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس ٹاپک پر سوچتے ہوئے بھی کیونکہ میں سمجھ نہیں ہوں کہ جو کچھ ہے میں نے گزارا ہے میری کتابی باتیں نہیں ہیں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے بھائی کی غیرت بن جاتی ہے شادی ہوتی ہے وہ شہر کی ملکیت بن جاتی ہے اور جب بیٹے ہوتے ہیں تو وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے یعنی اس کی اپنی شناخت کوئی ہے ہی نہیں نا تو آپ کا جہاں تک سوال تھا کہ مرد کے وغیر impossible ہے تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے لیکن جہاں جہاں پہ عورت جب خود بغاوت پہ اتراتی ہے وہ بغاوت ایسی نہیں کہ سر پھاڑا اور باغی ہوگے نہیں وہ پیار سے وہ سپائلن فریس کے ساتھ کیونکہ عورت کا نام ہے رشتے بچانا رشتوں پہ قربان ہونا لیکن جب آپ بہت بڑا انقلابی اسٹیپ اٹھاتے ہو تب آپ کچھ رشتے گواں بھی دیتے ہو پھر چاہے وہ آپ کے مرد کا ساتھ ہی کیوں نہ ہو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میری ترقی کہ پیچھے کسی بد کا ہاتھ نہیں ہے پھر آپ کی کامیادی ہے آپ کی کامیادی ہے کیونکہ وہ رشتہ تو آپ نے گواں دیا اپنی پوزیٹیف تھوٹس کے ساتھ اپنے رائٹس کے لیے آپ نے گوایا ہے یعنی کچھ کھونے کے لیے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی بڑتا ہے وہ کچھ نصیب اور ہوں گے جو بتاتی ہیں کہ ہمارے والد کے ساتھ بھائی کا ہوتا بھی ہے لیکن میں مجورٹی کی بات کروں گی مجورٹی اس کو نہیں ہوتا ساتھ وہ یا تو اپنا آپ زائے کر دیتی ہیں یا کامیاد ہو جاتی ہیں یا قربان ہو جاتی ہیں اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جس نے چلو ایک رشتہ گمایا لیکن بہت سارے رشتے پائے اپنے بچوں کی خوشیاں پائیں اپنی شناخ پائیں تو اس کو میں گھاٹے کا سودا نہیں کروں گی لیکن میرے سوال یہ تھا کہ شادی کے بعد آپ کے خامد نے آپ کے شریک حیات نے آپ کو سپورٹ کیا جو اس ٹکر لے کے آپ چلی تھی جو نعرہ آپ نے لگایا تھا میرے جو شریک حیات میرے جو بچوں کا باپ تھا اگر وہ سپورٹ کرتا تو آج بھی میرے بچوں کا باپ ہوتا بچوں کا باپ ہے لیکن وہ میرا شوہر نہیں رہا تو میں کیسے کہہ جوں کہ اس نے میرے سپورٹ کیا کوئی مرد جب سپورٹ کرتا ہے تو اس میں بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں اس کے پر مفاد ہوتی ہیں جی بلکل ایسا جہاں آپ کو محسوس ہوا کہ عورت فائدہ اٹھا رہی ہے یہ معذرت کے ساتھ کہ مرد کی نیچر ہے اس نے خود نہیں بنائی یہ اللہ پاک کی طرف سے جبلت میں شامل ہے کہ عورت جو ہے قربانی کا پیکر ہے اور مرد جو ہے اپنے فائدے کے لئے خوش ہوتا ہے اگر مرد آپ سے یہ کہے کہ آپ نے نائن ٹو فائف جاب کرنی ہے صرف تنخواہ لانی ہے باقی آپ کی کوئی خوشی نہیں کوئی مرضی نہیں تو اس کو آپ ساتھ نہیں کہتے ہو اس کا آپ مفاد کہتے ہو جہاں عورت کہے گی میں جاب کے ساتھ شہری بھی کرتی ہوں مجھے شام میں کسی پروگرام میں بھی جانا ہے تو وہ اس کے لئے اضافی ہے فالتو ہے کہ اس کو میں پیار نہیں کہتی ہوں اس کو میں مطلب پرس انسان کہوں گی یہ کچھ ہے میرے ساتھ میں نے سہا ہے کام کرنے کے ساتھ میں نے بردار کیا ہے بلوچستان کی حوالے سے اور آپ کی جو سٹرگل کی حوالے سے ومن ڈیویلپمنٹ کا خیال کیسے آیا وہ تو ہم بات کر چکے لیکن کیا کیا کر رہی ہیں آپ اور کیسے کیسے اور مجھے اپنی کتابوں کے نام بھی بتا دیجئے گا پھر کہ کون کون سے مجموعہ آپ کے ہیں یہ دو سوال اچھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ پاک مجھے اس طرح نوازے کا کہ میرا رزق وہاں لکھ دیا جائے گا جو خود میں دل سے کرنا چاہتی تھی جو میرے ایک سٹرگل تھی اللہ پاک مجھے وہی سے رزق نوازا ہے تو ومن ڈیویلپمنٹ ڈیپارپنٹ کا جو خاص کام ہے وہ یہی ہے کہ ترہو لیجسلیشن ومن کو امپاور کرنا ومن رائٹس کی کیر کرنا تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم لاز بناتے ہیں تاکہ عورتوں کو سیکیور کیا جائے ان کے رائٹس کو سیکیور کیا جائے تو بلوشتان میں بہت کام ہو رہا ہے اس پہ اور اللہ کا شکر ہے کہ اب بہت زیادہ اوینس بھی آ گئی ہے وہ خواتین جو لیک آف ایڈیوکیشن کے جاسے گھروں میں ضائع ہو رہے ہیں نہ صرف وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ ہنر من بھی ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھی روایت ہے آج میں بہت فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے بلوشتان کی بچیاں بھی ہر شعبے میں آپ کو نظر آئیں گی چاہے ہو کوئی بھی شعبہ ہو اور یہ جو ڈیویلپمنٹ ہے اس میں آپ جیسی مساری خواتین کا ایک خاص کنٹیبیشن ضرور ہے کہ جنہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنی سٹرکل کو جاری رکھا کوئی اور وقت ہوتا تو میں آج ہی سے کہتی کہ نہیں ہے میں کہ اس کس لائک ہوں لیکن آج ہی وقت ہی کہ میں کہہ سکتی کہ جی ہاں میرا اس میں بہت رول ہے میں نے کام کیا ہے میں نے تھپیڑے کھائے ہیں زندگی کے اور آج وہ سرخ رو ہو اور میں چاہتی ہوں کہ میرے آنے والی بچیاں بھی اسی طرح آگے آئیں اور ان کی راہ کے کانٹے ہم چنتے چلے جائے تاکہ جو پاؤں ہمارے زخمین ہیں میری بچیوں کے نہ ہوں انشاءاللہ بلکل اللہ تعالی آپ کو اس مشن میں کامیاب کرے آپ کی کون کون سے مجموعیں آج ہوں میرے اس وقت تک پانچ مجموعیں شائع ہو چکے ہیں میری پہلی کتاب کا نام اداسی رکس کرتی ہے وہ جن کے شوخ انتوں پر تبس رکس کرتا ہے انہوں کی مست آنکھوں میں اداسی رکس کرتی ہے دوسرے جو مجموع ہیں محبت نام کیسے ہیں کہ اس میں محبت میں چھوٹی چھوٹی نظمیں میں نے کہیں گے اسی کتاب جو ہے مجھے خطبہ نہیں آتا اس پر پوری نظم ہے اس میں منشن ہے کتاب میں چوتی کتاب ہے محبت شائعی ہے اور پانچنی کتاب خواب انتے رہو میں نے براہوی نظموں کا اردو میں ترجعہ کیا ہے میں اردو براہوی سندھی تین زبانے میں شائعی کرتی ہوں چھکی کتاب جو کہ مکمل ہے لیکن مصروفی کے ذریعے سے چھک نہیں سکی خواتین کو کوئی میسیج دینا چاہیں خواتین کو میں بلکل میسیج دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اعتبار کے ساتھ نکلیں بلکہ اگر ٹائم ہو تو دو منٹ کے ایک نظم ہے اسی میں سارا میسیج جا جاتا ہے کہ آج کی خاتون کے حوالے سے کہ مجھے دیکھو ہمارے ہمالوستان میں بچیوں کہتے ہیں کہ لوگوں میں دیکھتے ہیں وہ بچاری پلو سنبھالتی رہ جاتی ہیں میں کہتی ہوں کہ مجھے دیکھو مجھے سوچو مجھے سمجھو میری بے باق نظروں کی تہوں میں کوئی مجبوری نہیں ہے کوئی فلالج کوئی چہرہ حوص کچھ بھی نہیں ہے میرا ادراک ہے جو مجھ کو میرے خیر پر ہونے کی مسئل پر بٹھاتا ہے مجھے یہ علم ہے کہ میں اجانوں کی طرح سے پھیل جاتی ہوں حقیقت روز روشن ہے جہاں ہر ایک چمکتی ریت پانی بن نہیں سکتی حقیقت اپنی فطرت میں ایک کہانی بن نہیں سکتی میری بے باق نظری کا غلط مطلب نہ لینا مجھے بحروف بھرنے کی ادا آتی نہیں ہے مجھے گھٹ گھٹ کے مرنے کی ادا آتی نہیں ہے میرا ادراک ہے جو مجھ کو میرے خیر پر ہونے کی مسئل پر بٹھاتا ہے میں ایسی ہوں دکھانا چاہتی ہوں میں کیسی ہوں بتانا چاہتی ہوں مجھے دیکھو مجھے سوچو مجھے سمجھو میں عورت ہوں حقیقت ہوں کیا بات ہے بہت شکریہ آخر میں میں آپ کی اس عمل کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جیسی جو عزیز شہور لوگ ہیں جو وقاس عزیز جیسے نوجوانوں کو ان کے خدمات کی اوپر ان کے ساتھ شام رکھ رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ بلوچستان کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا زبردست چیسچر ہے اور یہ ایک تاریخی کام آپ نے کیا ہے اور اس کے لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کم از کم جو آپ نے نظم کہی ہے اس میں یہ چیزیں ہیں کہ مجھے سوچو مجھے سمجھو مجھے پرکھو مجھے محسوس کرو تو آپ نے اس نوجوان کو جس طرح سے کوئٹہ بلایا اور اپریشیٹ کیا میں چاہوں گا جو کہنا چاہوں گی دیکھئے پورے پاکستان میں اہم شخصیات کی کمی نہیں ہے بہت لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں جو کہ عدب کی خدمت کے لیے کسی لالج کسی تمہ کسی مطلب سے ہٹ کر کام کرے وہی عدب کا سچا لکھاری پجاری ہوتا ہے جہاں تک وقاس عزیز کی بات ہے جب وہ اپنے کیے پر ڈٹ جاتا ہے تب وہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اس میں ڈر خوف نہیں ہے اور جو ڈر گیا وہ مر گیا ڈرنے والے لوگ لکھاری نہیں ہوتے وہ مطلب ہی ہوتے ہیں تو میں وقاس عزیز کو دل سے پسند کرتی ہوں کہ یہ وہ نوجوان لکھاری ہے جس نے عدب کی کائی پلٹ دی ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ ایک صحافی کی حصے سے تعم کرنا ہے تو ایسے کرو عدب کی خدمتیں تو یوں کرو تو میں سمجھتی ہوں رون لاؤف موڈل ہی ہمارے لئے ہمیں اس کو آساتھ دینا چاہیے ہمیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ جو گرتے ہوں کو سنبھالنا بڑی بات ہوتی ہے اللہ نہ کرے وہ گریں لیکن خدا نہ کرے کوئی ایسی نوبت آئی تو ہم سب ساتھ ہیں ہم نے ایک دوسرے کو اٹھانا ہے گرنے نہیں دینا انشاءاللہ یہ بالکل اس کی میں آخر میں یہی بات کروں گا کہ وقاس عزیز نے پورے پاکستان کو جو ہے صبحوں کو ملانے کی کوشش کی اور یہاں اسلامباد میں جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے بھی یہی کوشش کی ہے نہیں دیکھا بڑا نہیں دیکھا چھوٹا سینئر جونئر نہیں دیکھا سب کو ملانے کی کوشش کی ہے جو کہ آج کا لوگ نہیں کر رہے بے شک یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے ٹائم بھی دیا اور اتنی خوبصورت گفتگو کی مجھے بہت لطفہ ہے میرے لئے آنر کی بات ہے بہت شکریہ